جی بسمی اللہ الرحمن الرحیم ڈیر شنڈز آج کا جو ہمارا وہ نیکس سیکشن جو رہتا ہے وہ ہے انڈروشیم اینڈ گائنیشیم انڈروشیم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا میل پورشن ہوتا ہے فلاورنگ پلانٹ کا جس کے اندر میل گمیٹس کی فارمیشن ہوتی ہے اب اس میل پورشن کو ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں سٹیمن ٹھیک ہے آپ کے سامنے سٹیمن جو ہے اس کے اندر ٹو پارٹس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں فیلامنٹ جو ڈنڈی نمہ ہے آپ اس ساتھ سٹکچر میں در آ رہا ہے فیلامنٹ اور اس فیلامنٹ کے انڈ پہ ایک سٹکچر ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں انتر انتر کیا کرتا ہے انتر کنٹین پولن سیک انتر پولن سیک کو کنٹین کرتا ہے پولن سیک کیا ہوتا ہے وہ تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے پولن گرین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے میں نے لیکھ دیا پولن گرین اب اس پولن سیک کے اندر جو پولن گرین ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں جی میل گمیت ہیں اب یہ کیسے بنے یہ سارا پروسس یہ تھوڑا سا سمجھیں اس کو پولن سیک ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہوتی ہے میوسیس اوپر سے پروسس نیچے آ رہا ہے یہ پولن سیک ہے اس کے اندر میوسیس ہوتی ہے میوسیس کے نتیجے میں مایکرو سپور بنتے ہیں مایکرو سپور کے اندر کیا ہوتا ہے مایٹاسیس ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر دو طرح کے نیکلیس بنتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں جنریٹیو نیکلیس اور ایک ہم کہتے ہیں ٹیوب نیکلیس ٹیوب نیکلیس چاہتے ہیں وہ ہمارا بات میں جب ہماری پولینیشن ہوگی تو اس کے بعد جب فرٹلائزیشن کا پراسس ہوگا اس وقت پولن ٹیوب بنائے گا ہم نیکس لیکشن میں وہ بات ہیں اس میں اس کا رول ہے جنریٹیو نیکلیس کے اندر میٹوسیز ہوتی ہے یہ سپارم بنا دیتا ہے اب یہ سپارم اور وہ ٹیوب نیکلیس یہ دونوں میل کی دائرے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو پلکھا میل گمیٹو فائٹ یہ گمیٹ بن گئے ہیں اس جنریٹیو نے گمیٹ بنائے ہیں تو یہ جنریٹیو ہوگی اس کو کہیں گے میل گمیٹو فائٹ جنریٹیو جو ہمارا مین چیز ہے اب یہ گمیٹ بن گیا یہ بعد میں پھر پولینیشن ہوگی وہ ساری چیزیں ہوں گی یہ بات کی باتیں اس کے بعد ہے کائنیشیم کائنیشیم جو ہے یہ ہمارا فی میل پارٹ ہوتا ہے فلاور کا یہ چوتھا وارل ہے تیسرا تو انڈریشیم تھا چوتھا وارل جو ہے وہ ہمارا گینیشیم ہے جو کہ کارپلز ہے جس کو ہم کارپلز بھی کہتے ہیں یا پسٹلز بھی کہتے ہیں پسٹلز گولی والا نہیں یہ بائیلوجی کا ٹرم ہے باٹنی کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اب یہ جب کارپل ہے مطلب کہ فی میل پورشن کو ہم مجموعی طور پر کارپل کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلا بیسل اووری بیزوی شکل کی جیسے انڈا ہوتا ہے یا کوئی گول چیز ہوتی ہے اس شکل کی یہ اووری ہوتی ہے سٹائل جو کہ ٹیوب شیپ سٹیکچر ہوتی ہے اور سٹیگما جو اس کے کارپلز یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے نیچے اووری ہے اس کے اوپر سٹائل ہے اور انڈ پر کہہ ہے سٹیگما ہے اب جو ہمارا پاس بیسل اووری اس کے اندر کہاتا ایک یا ایک سے زیادہ اویول ہوتے ہیں جن کا کام کہوتا ہے سیڈ فارم ہے یہ سیڈ بنانے میں جب سیڈ بنے گا تو یہ اوویول سے بنے گا یہ بات کی باتیں ہیں وہ کیسے بنے گا جب ہم نیکس فرٹیلائزیشن میں آئیں گے سٹائل ٹیوب شیپ سٹیکچر ہے یہ آپ کے سامنے ہیں سٹیگما سٹائل کا جو انڈ ہے اس کا ہم سٹیگما کہتے ہیں یہ انڈ پر ہوتا ہے اب اوویول کے اندر کیا ہوتا ہے اب ہم فیمیل پورشن کے اندر کیا ہوگا فیمیل گیمیٹس کی فارمیشن یہ کیسے ہوگی اس کو سمجھنے اوویول کے اندر میاسیز ہوتی ہے میاسیز کے نتیجے میں میکرو سپور بنتے ہیں م Är سی آر میکرو وہ میکرو تھا یہ میکرو ہے میکرو سپور بنتے ہیں میکرو سپور کے اندر مائٹوسیز ہوتی ہے ایک ایگ بنتا ہے پلس اسوسیئٹر سٹکچر جب اسوسیئٹر سٹکچر دورتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیوین نکلیس یہ وہ نکلیس ہے جو فیوز کرے گا فرٹیلائزیشن کے دوران وہ چونکہ ڈبل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کا رول های گا ٹھیک ہے تو یہ ایگ بن گیا associated structures بن گئی یہ گیمیٹس دونوں کے تیار ہیں دونوں کے structures بھی ہم نے پڑھ لیے دونوں کے کام بھی پڑھ لیے اب next جو process ہے that is pollination pollen grains کسی طریقے سے ہوا کے تھو insects کے تھو وہاں سے انتر سے stigma پہ گر جائیں گے stigma کے اوپر یہاں پہ اس stigma کے اوپر گریں گے اس process کو ہم کہا دیتے ہیں pollination جب pollination ہوگی اس کے بعد fertilization کا process ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ ہمارا next lecture ہوگا تو یہ flower کی diagram بھی آپ کے سامنے آپ اس کو بھی ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے لیٹر کوئی question ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you